کیونکہ شان مجھے وہاں پیچھے چھوڑ کر آ گیا تھا تو جی بابو سر ٹوپ کو بھی بائی بائی کرنے کا وقت آ چکا ہے ابھی ہم گاڑی کانچوار کر رہے ہیں جیسے گاڑی آتی ہے اور جاتے ہیں شکریہ لفٹ دینے کا آپ سب کا بھی شکریہ تو جی فائنلی جھیل پر پہنچ گئے آل دو بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے کیونکہ ہمیں گاڑی تو ملنی رہی تھی تو ورحال لیفٹ لیا ہے وہ جو میں دکھاتا ہوں آگے آپ کو ویڈیو میں جن کا میں نے شکریہ ادا کیا ہے وہ بھائیوں نے ہم نے لیفٹ دی وہ بک والی تھی لیکن وہ ڈرائیور بھائی کا بھی شکریہ اس نے کہا جس طرح مرضی بیٹھیں اگر یہ بھائی رازی ہیں کیونکہ انہوں نے بک کی ہوئی ہے تو ان کا شکریہ بندل آف تھینکس بھائیوں لیفٹ دینے کے لیے تو فیلال جیل کا بھی ہو چکل ہے جیل کی طرف نیچے جا رہے ہیں شان نے لے کے لیے بھی جانا چاٹھا شان بھی اکھا رہے ہیں اور اب جا رہے ہیں جیل کی طرف یہ سیڑیاں جا رہی ہیں بہت سارے لوگ ہیں یہ بہت درسل بڑی ہے اس سیڑ کو بھی اور اس سیڑ کو بہت زیادہ بڑی ہے تو کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ لوگ کہاں پر ہیں تو بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بڑی ہے اس کے بارے میں کوئی لفاظ ہی نہیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ اب وہ لوگ اور اتنے زیادہ بڑی ہے آپ کا رستہ دکھائی گئے یہاں سے نیچے جا سکتے ہیں ادھر سے نیچے جا سکتے ہیں یہ تی رستہ ہے جہاں سے اب نیچے جا سکتے ہیں چلیے میں بھی آپ کو لے کر چلتا ہوں تو یہاں سے نیچے جا سکتے ہیں جو جو جا سکتے ہیں جو جائے تو جی اس کے لئے کوئی الفاظ ہی نہیں جیل کے لئے جیل کے لئے جیل کے لئے جیل کے لئے آل تو سب سے جو مجھے اچھی بات لگی ہے اور آلہ باد ہے یہ روڈ کے اوپر ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے ہر کوئی آ سکتا ہے لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جیم میں جانا ہے جیو ڈرونہ سفر ہے نیچے گرنے کا ڈار ہوتا ہے یہ اس میں کسی قسم کا کوئی ڈار نہیں ہے یہ بالکل روڈ کے اوپر ہے اپنی جیپ کھڑی کریں یا گاڑی کھڑی کریں یا جو بھی ہے بائیک وغیرہ لے کریں وہ اوپر کھڑی کریں اور سیدھا اس طرف آ جائیں جب جیسے ہی آئیں گے یہ آپ کو دور سے ہی پتہ لگ جائے گی یہ اتنی بڑیت ہوگی کہ آپ کو کہیں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے یا کس طرح کی یہ جگہ ہے تو آپ نے اوپر گاڑی کھڑی کرنی ہے اور تھوڑا سا آگے آنا ہے اور نیچے اترنا ہے تو آپ کو یہ سارے ویو مل جائیں گے لیکن اگر آپ زیادہ مزا لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اور نیچے اترئے گا تو آپ کو یہ والے ویو ملیں گے تو جی جس جگہ پر اب میں آ چکا ہوں یہاں پر آپ نہا بھی سکتے ہیں ہم دی دھو سکتے ہیں اور دیکھیں پانی کتنا ساپ ابھی دوپ نہیں ہے تو اس وجہ سے پاس پاس ہی نظر آرہا ساپ پانی بیسکلی یہ جھیل جو ہے یہ اتنی زیادہ فیمس نہیں ہے فیمس ہے لوگوں کو پتا ہے لیکن جھیل سیفل ملوک کی طرح نہیں پتا اگر آپ اپنے ڈرائیور کو کہیں گے جھیل سیفل ملوک لے کر جانا ہے تو وہ دستی کہا کہاں چلے اگر کہیں گے کہ لو لو سر جھیل جانا تو وہ شاید اگر پتا ہوگا تو کہے گا چلو نہیں پتا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں جھیل ہے ہی نہیں تو میں آپ کو اس کا رستہ بتاتا ہوں کہ آپ جب نران کغان والے روڈ سے سیدھا جا اوپر کی طرف آتے ہیں نا چلاس کی طرف یہاں پھر بابوسہ ٹاپ کی طرف تو یہ رستے میں آتی ہے یہ رستے میں اتنی بڑا جھیل ہے نا کہ یعنی بسکلی دریائے کنہار اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جھیل کی مانند لگتا ہے تو وہ جھیل ہے تو آپ اپنے ڈرائیور کو کہیے گا کہ وہاں پر روڈ دیں تو فیلال یہ چک کریں پانی صاف کتنا ہے یہ آپ ہونک اندر پتھا نظر آ رہے ہیں ابھی تو دھوپ نہیں ہے تھوڑی سی دھوپ ہو رہا ہوں تو اندر بھی نظر آ رہا ہوں تو جی میں آپ جا رہا ہوں واپس واپس سے بہت مشکل ہو رہی ہے چڑھائی چڑھائی ہے سیدھی اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کب تک پہنچتا ہوں اوپر تو جی یہ ویڈیو تھی لولو سر جھیل کی امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے میں فیلال روڈ پر بیٹھا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں گاڑی کا کہ کب گاڑی آئے گی اور کب میں جاؤں گا تو فیلال جیسی گاڑی آتی نکلتا ہوں تو جی ہوا بہت دیز ہے تو جی پورا گھنٹا ویٹ کرنے کے بعد مجھے گاڑی ملی اور اس گاڑی والے نے کہا کہ چھت پر بیٹھ جاؤں میں نے بینہ رسک لیے چھت پر بیٹھ ہوں میں آ چکا اور یہاں پر بیٹھ کر شان کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ شان پیچھے وہ مجھے چھوڑ کر آگے نکل آیا تھا لیکن آپ وہ پل پر کھڑا ہوگا تھا دیکھتے ہیں وہ کب تک پہنچتا ہے یہاں ڈی بیسل ڈی بیسل اب تھی میں نے پانی لیا میں پہلے آ چکا تھا شان سے کیونکہ شان مجھے وہاں پیچھے چھوڑ کر آگیا تھا آگے پیدل چلتے ہوئے میں کسی گاڑی پر بیٹھا اور آگیا لیکن شان بھی آ چکا لیکن جو بیسل کا ڈیو ہے نا یہ کچھ الگ ہی انداز کا ہے اس کی الگ ہی پہچان ہے اس میں پھول اور جو پہاڑ ہیں ان پر صرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور بلندی پر پھول چوٹیوں پر یعنی کہ وہاں پر وہاں پر جانور چارہ کھا رہے ہیں کیونکہ بلکل یہاں پر پہاڑوں پر درخت وغیرہ کہیں بھی کسی پر بھی نہیں نظر آ رہے ہیں ان پر صرف سبزہ اور بیسل جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بہت ہی چھوٹا سا شہر ہے بہت زیادہ چھوٹا سا شہر اس کی عمومن وہ پیچھے آبادی لکھی ہی ہزاروں میں ہے دس ہزار یا بیس ہزار کے درمیان میں لیکن اگزیکٹ میں نے دھیان نہیں دیا اور یہاں پر آپ کو بہت کام ہوتل ملیں گے بہت کام ریسٹورنٹ ملیں گے اور یہاں پر ایک پولیس ٹیشن ہے یہ راہ تاکہ باڑیں تھوڑی تھوڑی لگائیں ہوئی ہیں تو تھوڑا سا آہستہ کر گزرے لوگ تو ادھر یہ لوگوں نے اپنے خیت کو گھارا بنائے رہے ہیں شان آیا ہے کے پی کے کی پولیس کے ساتھ اس والی گاڑی میں یہ ہے جی کے پی کے کا پولیس ٹیشن اس ٹین کے ڈبے کے اندر اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن اسے کچھ تو کہتے ہیں یہ چاک کریں بیسل میں جھنڈے لگیں چائنہ کا جھنڈا ہے پاکستان کا جھنڈا ہے ازاد کشمیر کا جھنڈا ہے ترکی کا ہے اور عراق کا ہے اور اٹر پڑے آخر مل ہی گیا یہ تقریباً یہاں سے پندرہ کلومیٹر پہلے مون ریسٹورنٹ مون ریسٹورنٹ لکھا آرہا تھا لکھا آرہا تھا تو انہوں نے اب اس بوڑ پہ بھی بڑی حرام بھی والی بات لکھی ہے کہ آخر مل ہی گیا آلدو یہاں کی عبادی بہت کام ہے جس کی وجہ سے رش بلکل نہیں ہے اور گند بلکل نہیں ہے یہ اچھا لگا ہے موسیقی